سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایک تو تشریف لائے دوسرا معذرت کہ آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا کابینہ کی جو میٹنگ ہے وہ تاخیر سے کافی لمبی ہوئی اور اس کے بعد ایک اور میٹنگ تھی تو ہم نے اس کے بعد ایک ڈیٹیل بریفنگ دینی تھی کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ آج کابینہ کے اندر فیصلے ہوئے سب سے پہلے کابینہ کی میٹنگ میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کو جو حالیہ ان کے سعودی اریبیا کے اور یو اے ای کے دورے سے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پہلی دفعہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسا سٹریٹیجک پلان لے کر ان کے پاس گئے ہیں کہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ ہیں جو خالی پیسوں یا گرانٹ کی ایڈ کے اوپر مبنی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس روزگار ریلیف کا ایک پورا ویجن ہے جو سٹریٹیجک پارٹنشپ کے ذریعے ان دونوں ممالک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے شراکتداری سے برابری کی سطح پر اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عید والے دن یو اے ای سے جو وفت آیا ان کی اکنومک ٹیم تھی ان کے جو وہاں جو میٹنگ ہوئی اس سے ان کنٹینیویشن تھا تو اس کے بارے میں بھی ہماری اکنومک ٹیم ہماری انرجی اور پاور کی ٹیم اس وقت اس تمام جو ڈاکیومنٹ ہے اس پر کام بھی کر رہے ہیں ان پارٹنشپس اور ان منصوبوں کے اوپر بہت جلدی پاکستان کی عوام کے سامنے ایک پورا اوورویو دیا جائے گا کہ کون کون سے شوہوں میں کتنے پروجیکٹس کس طرح سعودی اریبیا اور یو اے ای کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے دوسرا جی بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایجنڈا تھا پاور فیڈل منسٹر کو پاور خورم دستغیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گے اس وقت انرجی کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر پچھلے چار سال کیا ہوتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو اب اس وقت حکومت کا پلان ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا بلکہ جو ٹرانسمیشن ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل جامعہ حکمت عملی کابینہ کو دی گئی ہے جس میں انرجی مکس کے منصوبے ہیں جس کے اندر کانزرویشن پلانز ہیں انرجی کانزرویشن پالسی ہے تو یہ ابھی آپ کو فیڈل منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو کابینہ کو بریفنگ دی ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے اس کے ساتھ جو امپورٹن چیز ہے گندم کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ چار سال جس وقت گندم کی کاشتکاری کی جا رہی تھی اس وقت نہ کوئی انسینٹیو دیا گیا بلکہ ڈی اے پی کی جو بوری تھی جو دو ہزار اٹھارہ میں چھبیس سو تھی اور اس وقت وہ نہ صرف دس ہزار روپے کی مل رہی ہے بلکہ مل بھی نہیں رہی تھی جس وقت یہ کاشت گندم کی ہونی تھی اس کے علاوہ کوئی انسینٹیو بیسٹ اپروچ نہیں تھی تو جس کی وجہ سے پچھلے چار سال کی پولیسیز جو تھی جو گندم کی سچویشن ہے ملک کے اندر سٹاک کے حساب سے اس کو دیکھتے ہوئے کابینہ نے آج تین میلین جو میٹرک ٹن ہے اس کی گندم کی امپورٹ کی اجازت دی ہے لیکن یہ صرف ایک خاص مدت کے لیے ہے اس کے بعد انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی میں یہ بتاتی چلوں اور آپ لوگوں کے لیے اس کو ریپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کر رہا تھا اور انشاءاللہ جو اس وقت ویجن ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر کو کہ فوری طور پر ایک ایسا پلان کہ جو اگلے چند ماہ کے اندر ایسی سیچویشن ہو جائے اور جو اگلی کاشت کی قسط ہے اس کے اندر انسینٹیو بیسٹ اپروچ کے ساتھ ہم گندم کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کریں بلکہ ہم اس سیچویشن پر آ جائیں جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ایکسپورٹ پاکستان کر رہا تھا تو اس سلسلے میں بات ہوئی تفصیلی طور پر اور پھر کچھ جو تانیاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہارڈرینس فیکٹری بورڈ ہے اس کی اوپر محمد مسود صاحب کو ڈریکٹر تانیات کرنے کی منظوری دی ہے انڈسٹریل ان کمرشل ریلیشنشپس اور بطور ممبر بورڈ تانیاتی کی منظوری دی گئی ہے محمد مسود صاحب کو اس کے علاوہ ریٹائرڈ ایڈمیرل سلمان الیاز صاحب جو ہیں ان کو ایم ڈی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کا ڈریکٹر کی تانیاتی کی منظوری دی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج اجدہ آئٹم تھا کابینہ کا جس کے اوپر جو پاسپورٹس ہیں جو نائنٹین فورٹی سیون پاسپورٹ ایٹ کے تحت ایک سے زیادہ غیر ملکی پاسپورٹ جن کے پاس بھی ہے ان کو منسوخ کرنے کی منظوری دی ہے اور نہ صرف یہ منظوری کہ ان کو منسوخ کیا جائے بلکہ آئندہ اس کو کیسے روکا جائے اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ حکمت عملی جامعہ بنانے کی ہدایت دی ہے جو چند دنوں میں فائنل ہو کر بتا دی جائے گی اور آخری تاریخ یہ جو دو پاسپورٹس ہیں اس کی منسوخی کی آخری تاریخ اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس مقرر کی گئی ہے تب تک جتنا جو پرسیجرل اور ایڈمنسٹریٹیف کام ہیں اس کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے بعد یہ ای سی سی نے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نو مئی کو جس کا اجلاس ہوا تھا اس کی بھی دیسیجنز کی توسی کی گئی ہے کہ جتنا رمضان پیکج میں آٹا اور چینی کا جو ریٹ وزیراعظم کی ہدایت اور جو صوبوں کے ساتھ مل کے تائین کیا گیا تھا جس کے اندر جو بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ ہے وہ نو سو پچاس سے آٹھ سو روپے کیا گیا تھا اور چینی جو ہے وہ پچاسی روپے کلو سے ستر روپے کلو کی گئی تھی تو اس کو بھی مقابینہ نے آج منظور کیا کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے اور صوبوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ایک کورڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب اس کو خود شیئر کرتے ہیں اور مونٹرنگ میکنزم اس وقت ان پلیس ہے جس سے ان ریٹس کے جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیراعظم صاحب نے اس کے علاوہ جو آئی بی ڈی جی آئی بی جو ہیں ان کو فواد اصداللہ خان صاحب کو تانیات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے اس کے علاوہ جو لیفٹننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے استیفہ دیا ہے کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے اور جو ممبر فائننس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسس چیئرمنٹ وابڈا کی تانیاتی کا تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے تو یہ تو تھے جو اجنڈا آئیٹمز آج کے کابینہ کے تھے اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے اور تین ایپریل سے لے کر گیارہ بارہ ایپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دوہرانے کی جو ایک سازش ہے اور جو آئین پر حملہ پارلمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے جو تسلسل ہے وہ جاری ہے اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر گھنڈا گھردی بھی شامل ہے اس کے اوپر آپ کو لاؤ منسٹر آزم نزید طارر صاحب جو ہے ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے میں آزم نزید طارر صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسیمبلی میں اجنڈا ہے سیشن کے اندر تو اگر گو بریفنگ دیں اس کے بعد پاور کی اوپر آپ کو فیڈلی منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے آپ کی طرح جائیں بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے گزشتہ چھے ہفتوں ساتھ ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عودے داران جس طرح کا صلوک کر رہے ہیں اور جس ٹھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی اس طرح نہیں ہوا حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں ٹرانزیشن ہوئی کئی بارہا لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی بدقسمتی سے اس طفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے ایکسٹر آرڈنری بزنس میں لیا اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم پاکستان بی این پی اے این پی کے جتنے ساتھی تھے تمام جماعتوں مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی اور فیڈل کیابنٹ نے صدر مملکت جو ڈسیئن ہے کل کا جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل ایک سو ایک اور آرٹیکل فورٹی ایٹ آئین پاکستان کے تابع اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروف کیا ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فور ریموول آف گورنر پنجاب ابر صرف راز چیما اس کی توسیق کی اور اس کو انہوں نے اپروف کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیراعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں تو کابینہ نے آج یہ بات بالکل کلیریٹی کے ساتھ کی کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے کسی قسم کی جو مداخلت ہے کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی آئینی عددار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے ملک کو کسی آئینی بہران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی تیہ کیا کہ اس ماملے کے اوپر قومی اسیملی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپیزنٹیشن ہے قومی اسیملی میں وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ والعزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیراعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت ان کی نہ صرف توسیق کی بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے لیے جو آئندہ کا لاحے عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں سلسلے میں اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آقاز کیا گیا ہے بہت شکریہ جی اس سے پہلے کہ میں فیڈل منسٹر پاور کو دوں میں ایک بات صرف بتا دوں ایڈ کر دوں کہ وزیراعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق اور جو ڈیمانڈ اس وقت سولہ ہزار ٹن ڈیلی کی ہے اور اس کے برقس جو اس وقت سٹاک موجود ہے چار اشاریہ آٹھ سو ستر ٹن جو کہ ہوتا ہے اور جو کاشت ہماری اس وقت دوہزار اکیس بائیس کا جو موجودہ کاشت تھی وہ سیون پوائنٹ ایٹ سکس نائن ٹن کے حساب سے ہے تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشنٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو اڈریس کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو تک گئی اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشنٹ سٹاکس موجود ہیں اور ابھی جو نئی کارس کی سائیکل ہے وہ ایپرل تو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈبل کیا جائے اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس دسکرمنیشن ہے اور ڈیفرنسییشن اس کو بھی کم کیا جائے اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں تو یہ سٹاک سفیشنٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب کی طرف سے اب میں فیڈل منسٹر خورم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بہت شکریہ حضی بسم اللہ الرحمنہ کابینہ میں آج وزارت دبانائی کی جو ارزداش تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسمیں گرمہ جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درکار ہوں گے اس کی ہم نے آج درخواست کی ہے مزیرا آدم سے بھی اور کابینہ سے بھی جس کا ہمیں مصبت جواب متوقع ہے کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسئلہ کبینہ کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ سفر تھی اور ملک میں طلب سے زیادہ جو سپلائی تھی مشنی کی وہ موجود تھی لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی اس دن پورے ملک میں آٹھ سے بارہ گھنٹے تک کی روڈ شیڈنگ جاری تھی اور 7104 میگا وارٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی جس میں سے اٹھاون سو میگا وارٹ جو ہے وہ صرف اس وقت سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پشلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تو یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا وارٹ اس لیے بند تھا کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی تو جو چار سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے اس کا بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا وارٹ یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو غد رہے تھے وزیراعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ یکم مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈیم جو ہے اسے سفر کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہماری میند قبول فرمائی اور نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یکم مئی سے آج کے دن دس مئی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ سفر ہے آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی بھڑی ہے پاکستان میں جو پن بجلی ہے ہائیڈر ایلیکٹرسٹی اس کی چونکہ جنریشن بھڑی ہے تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ بائیس ہزار چھ سو چونتیس میگا وارٹ ہے پونے چار بجے کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں ایک انٹری کنتالیس منٹ پہلے کا بائیس ہزار چھ سو چونتیس میگا وارٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یہاں جب میں نے یہ بڑی آجزی سے یہ دعویٰ کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ جن کی دیر دمیداری ہمارے اوپر ہے وہ آئی اور خاص طور پر جو دہی علاقے ہیں خیبر پختونخواہ میں سندھ میں اور بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں وہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں صفر ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے یہ آج وضاحت میں نے کیونکہ کابینہ میں بھی ایک بڑی تعداد انعراقین کی ہے جو اندہاتی علاقوں تعلق رکھتے ہیں جن کے مجھے پھر فون بھی آئے ایک کی چھٹیوں کے دوران کابینہ کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ پورے ملک کے جو فیڈر ہیں ان کو کیٹیگوریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سات کیٹیگوریز ہیں پہلی کیٹیگوری اے ہے جس میں جہاں لائن لاؤسز یا خسارہ جو ہے بلوں کی بازیابی وہ دس فیصد میں اس میں جو کمی ہے وہ دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے وہ کیٹیگوری اے ہے اس طرح کیٹیگوری بی جو ہے وہ بیس ہے کیٹیگوری سی تیس ہے تو یہ جو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی تین یا چار کیٹیگوریز ہیں فیڈرز کی ان میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہو رہی اور اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں تھی کیونکہ ملک میں آج سے میں نے کہا بائیسزار چیزار چیزار چونتیز میگا وارڈ کی پروڈکشن ہے اور کہیں بھی بجلی کی جو کمی نہیں ہے لیکن جو زیادہ خسارے والے فیڈر ہیں یا جہاں سے بلوں کی بازیابی کم ہوتی ہے وہاں پوری بجلی ہونے کے باوجود ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اس وقت پاور ڈیویجن کا اس کو ایک خاص حد میں محدود کرنے کے لیے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں شہروں میں لوڈ شیڈنگ سفر ہے اسلامباد میں سفر ہے لیکن ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قسمے میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے تو اس کے لیے پھر آج جب یہ سارا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا بڑی تفصیلی اس پر بحث ہوئی تو وزیراعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں فوری طور پر ایک نئی پاور پالسی تیار کی جائے جس کے تحت آنے والے جو کم از کم دس سال ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ہمیں جنریشن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مزید لگانی ہے اس کا ایک منطقی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو کہ کس قسم کی ہمیں جو اندرن کے ذریعے ہمیں بجلی لگانی ہے اس پر میں کیونکہ کچھ کام کیا ہوا تھا تو میں نے ریپورٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو جو سورج سے بجلی بن رہی ہے سولر پاور اور ونڈ پاور وہ اس وقت کمپیرٹیف ہے کوئلہ جو پانچ مہینے پہلے تک سب سے سستی بجلی فرام کر رہا تھا اب وہ کمپیرٹیف نہیں رہا اور وہاں اس میں بہت اس کی قیمت میں تین سے چار گناہ اضافہ ہوا ہے پچھلے پانچ مہینے جس کی بہت سے ہمیں معاملہ تو آگے بھرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر پاور اور ونڈ پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے افکرس جو ہائیڈل جنیریشن ہے جو پانی کے ذریعے بجلی ہم بناتے ہیں اور چوتھی اس کا جو سمجھ ستون ہے وہ وہ ہے جس کا آغاز مسلم دنگ نون نے اپنے دعال میں کیا تھا کہ تھر کول سے جو ہمارا اپنے زخائر ہیں اپنے ملک کے جو ہمیں باہر سے نہیں مگوانے پڑتے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تھر کول میں اس وقت بجلی بن رہی ہیں اللہ کے کرم سے اور بہت جلد کچھ اور پلانٹس جو ہیں جو دوہزار اٹھارہ یا اس سے پہلے سے بننے شروع ہوئے تھے ان کی پروڈکشن بھی اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ پشلی حکومت نے جو سی پیک کو نقصان پچھایا اس کے باوجود یہ کارخانے جو تھر کول کو استعمال کر رہے ہیں وہ آن لائن آئیں گے اور ایک پروجیکٹ جو تھر کے بلوک سکس میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ پشلی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اس کو بھی ہم اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اور وہ بھی کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن پیدا شروع کر دے گا آج جو بائیسزار چھے سو چونتیس میگا وارٹ ہے محترم حضرات خواتین حضرات اس میں نیوکلئر پاور کے بھی میگا وارٹ شامل ہیں جو کراچی میں ہم نے کے تری اور کے فور کے نام سے جو نیوکلئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں ایک سال پہلے اور دیر سال پہلے وہ بھی ہم آن لائن آنا شروع ہو گئے تو ان کی وزلی بھی اس میں جو بائیسزار چھے سو چونتیس میگا وارٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہیں جو اگلی ہدایت وزر آدم شہباز شریف نے کابینہ کے مشابرت کے بعد دی وہ یہ انہیں ہمیں ہدایت کی ہے کہ ملک شہری اور دہی علاقوں میں توازن پیدا کیا جائے لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نمٹیں گے جس میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہے ہماری دسٹیبیوشن کمپنیز ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے لیکن اوورال ہماری تو یہی صدا تھی کہ اگر ہمیں ایک سو ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو چار سے پانچ مہینے ہیں موسم گرمہ کے اس کے اندر ہم لوٹ چیڈی کو محدود کر سکتے ہیں سفر کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشیس ہے کیونکہ دہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دہی علاقوں میں ایک توازن لاکے لوٹ چیڈی کا وہ ہم آگے بڑھیں جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیراعظم کی طرف سے یقین دھیانی کرائی گئی ہے کابینہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فرام کیے جائیں گے وسائل جو اندرد درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلیڈی جو ہے اب ایلن جی کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی تو ہمیں جس طرح پہلے مئی کے دس دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو آٹھ گھنٹے اور بارہ گھنٹے یہاں تک اسلامباد کے رہنے والے بھی گئے تھے اسلامباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئے وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیات جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے اس میں وہ مہارت ہے اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو چھبیس اپریل کو لگتا تھا کہ آٹھ گھنٹے کی اور بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی وہ ہم نے چار دنوں میں اپنی میند سے اس کو چالو کیا اور جو ہم نے دوہزار اٹھارہ میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا وہ محمد نواز شریف کا مشن آگ بھی جاری ہے اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کوالیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری جن کا چاروں سمجھ تعلق ہے وہ اس میں شامل ہیں ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے وہ آنے والے موسم گرمہ میں جولائے میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے وہ محدود رہے اس میں شہری اور دہی علاقے میں توازن رہے اور انشاءاللہ جو اگلے دس سال کی پالسی ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی فلاہ کے حوالے سے اس کی بنیاد پر مستقل کی پیش پندی کی جا سکتا بہت شکریہ چاہی ساتھ آٹی نسل پیش پندی کی صدر ممکت نے صدر ممکت نے خط لکھا ادواب دیئے مرامکہ صاحب نے خط دال وہ میڈیا کو جاری بھی بڑی پہلے اس میں کار جائے کہ جنگ چینج کے حوالے سے واضح موجود ہیں لہٰذا اس بات کی ترقیقات کی جائے اور یہ خط اس کی کافی بھی انہوں نے شہباز سے شخص ہو اور مہترم خواتین و حضرات آئین کے تحت صدر ممکت وزیراعظم کی ایڈوائس کے پاغند اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء صدر کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ایڈوائس ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے جو ایڈوائس ان کے سیاسی جماعت یا ان کے فائدے سے کلیش کر رہی ہے اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے آئین انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ وزیراعظم کی ایڈوائس پر عمل کریں اور یہ وہ ایڈوائس ہے جو تین اپریل کو چودری سرور صاحب دوسف گورن پنجاب تھے ان کو اتارنے کے لیے صدر نے ایکسپٹ کی یہ وہی ایڈوائس ہے وہی آئین کی شکے ہیں جس کے تحت یہ ایڈوائس دی گئی تھی تو صدر اگر وزیراعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرتے اور ان کے پاس یہ نہیں کہ میرا مزاج اچھے نہیں ہے آج یا جو ہے وہ رجیم چینج کا لفظ کہیں آئین میں درج نہیں ہے تو میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ صدر مملک جو ہیں انگریزی کا لفظ آئین کے آرٹیکل سکس میں درج ہے سبورٹ کر رہے ہیں کونسٹیوشن کو اور کابینہ نے یہی آج اس پر اپنی واضح رائے دی ہے کہ اگر ہمیں ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے تو دس سبورجن آف تر کونسٹیوشن چار الفاظ ہیں آپ کو بتا آئین میں درج ہے ہیلڈ ایبین سیسپنشن ہے لیکن یہی جو سبورجن ہے اتنی واضح طور پر سامنے آئی ہے جہاں صدر کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ کیسے کی کہ میں نے کیوں وزیر آدم کے ایڈوائز پر عمل نہیں کیا تو جب آئین واضح ہے آئین میں جو رستہ ہے اس کا تائیون واضح ہے تو پھر ٹھیک ہے خط لکھیں اور سب کو لکھیں لیکن ہمیں تو یہ پوری جو جد و دہد عمران خان کے فاشزم کے خلاف کی گئی تھی وہ آئین کی عملداری کے لیے تھی اور اگر آئین کی وہ شک جو ہے وہ چودی سرور کے معاملے میں ٹھیک ہے لیکن آج کے گورنر کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے صدر کے پاس یہ لیوے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تو ہماری تو ابھی بھی یہ توقع ہے کہ یہ معاملہ جس کے لیے اب ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے جس کے ٹی او آرز کا تاجون ہو جائے گا بہت جل کہ اس کو دیکھا جائے کہ آئین کے اندر جو شکے ہیں وزیراعظم کی جو آثورٹی ہے وہ آثورٹی پاکستان کے عوام سے لی جا رہی ہے وہ کوئی اپنی خود از خود کھڑے ہو نہیں ہو کے کہ جی مجھے گورنر بدلنے ہیں ایک آئین ہے جو پوری طرح بلیک این وائٹ لکھا ہوا یہ کہتا ہے کہ یہ آثورٹی ہے تو یہ معاملہ مہترم خواتین و حضرات انتہائی سنجیدہ ہے یہ کوئی پارٹیوں کے درمیان فوٹبال نہیں کھیلا جا رہا یہ آئین کی عملداری کا معاملہ ہے ہم اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں کابینہ نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے اور سنجیدگی سے ہی مطانت کے ساتھ اس معاملے کو ہم خوش اسلوبی سے حل کریں گے انشاءاللہ سنجیدگی پیش کی تو یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی نہیں چھے سو چونتیس آخری چونتیس کو نہ بھولے نہیں ہم تو ایک میکا وارٹ کٹھا کر رہے نا پاکستان کے عبان سب سے پہلے تو جو ابھی خبر ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے اور جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ اس کے پر دکان لگا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سودہ اپنا بیٹھ رہے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں ایک پرائیوٹ وزٹ کے اوپر ملنے اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب بھی جا رہے ہیں وزیراعظم شباہ شریف صاحب اور یہ مشاورت کا سلسلہ پارٹیز کے اندر ایک کوئی انیوزول چیز نہیں ہے لیکن جو بے روزگار سیاسی یتیم یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کیونکہ یہ مشاورت کا سلسلہ نہیں ہوتا اور وہاں ایک شخص کی زد تکبر اور فیصلہ سازی کے ذریعے پوری پارٹی اور اسی حکم کے ذریعے یہاں ملک کے اندر آئین شکنی بھی ہوئی وہ تماشا لگایا گیا جو پنجاب میں دوبارہ ہو رہا ہے تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن جن کے پاس آج کچھ کہنے کو نہیں ہے کسی قسم کا پاکستان کی عوام کو چار سال ریلیف دیا ہو وہ بتانے کو نہیں ہے صرف جھوٹا ایک بیانیاں جو بیرون ملک سازش کے علاوہ تو اب ان کو ایک ٹاپک مل گیا لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا پارٹی جارہا قائد محمد نواز شریف صاحب کو ملنے مشاورتی عمل ہے مشاورتی سلسلہ پارٹی وں کے اندر اور مسلم لیگ نون پہ کے اندر خاص طور پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے علاوہ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ بغیر وجہ کے تنقید جو ہے وہ مقصد ہے تو اس کو جاری رکھیں ہم وہ کریں جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا اور جو پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر جی ڈی جی آئی ڈی کا پروفائل جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تانیاتی ہوئی ہے وہ بلکل ان سب چیزوں کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے کیونکہ جب تک کوئی کی الزام ثابت نہ ہو جائے یہ روش ہم نے چار سال بھی دیکھی ہے تو ان تمام چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہی ہوتا ہے جی چائنیز ہم جو ہماری کمیٹمنٹس ہیں پاور سیکٹر کی اسی لیے یہ پاور سیکٹر جو ہے وہ صرف وزارت بجلی نہیں ہے یہ ایک تکون ہے جس میں ایک کونے میں بزارت بجلی ہے ایک کونے میں بزارت پیٹرولیم ہے اور تیسری جو کونہ ہے وہ سب سے اہم ہے وہ بزارت خزانہ ہے تو ہم نے مستقل دور اس لیے آج کابینہ کے سامنے کھل کر یہ بات کی گئی بلکہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہماری جو آج جو کی طرف سے جو پریزنٹیشن تھی کابینہ کو اس کا عنوان تھا پاور سیکٹر امیس یعنی وہاں ایک بہت بڑیا آپ اسے ایک امسان کہہ لیں ایک گنجلک معاملہ ہے جس میں ہم نے ڈیل کرنا ہے جس میں چائنیز کمپنی تو ہماری پوری کوشش ہے کہ تیس جون سے پہلے پہلے یہ جو ہمارے جتنے بھی ڈیوز ہیں اس لئے ہم بزارت خزانہ کے ساتھ مستقل رابطے میں دو دفعہ میں جا بھی چکا ہوں اور جاتا رہوں گا کیونکہ ہم نے یہ کانٹریبیوشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکوز سے جو ہماری کمپنی ہیں ان سے میکسیمم ریکاوری جو ہے اس کا آغاز کریں دو ڈسکوز میں میں آرڈی جا چکا ہوں اور تمام کا وزٹ کر کے ان پر یہ بات واضح کریں گے کہ اب کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے ریکاوری امپروف کرنی پڑے گی تاکہ ہم یہ تمام جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ ان کو دے کر تو سیکٹر پاور سیکٹر میں ایک توازن اور تسلسل لے کر آنا ہے تاکہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ جب آٹھ گھنٹے کی لوڈ چیڈی کوئی ہے اب ہم ہماری گھنمنٹ لیکن ساتھ ہماری جو انڈسٹری ہے جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ ایک تسلی ہو کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سفیشنٹ وافر بجلی موجود ہے کیا آپ کے پاس کوئی اپیسمنٹ کے علاوہ کوئی آئی راستہ ہے جیسے اس کے اوپر آز کابینہ میں بڑی ہی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے کیونکہ جس قسم کی میں نے پہلے کہا کہ آئین شکنی تین اپریل سے لے کر گیارہ اپریل کو دیکھی اور ایک شخص کے حکم کے جو آئین ہے اس کے اوپر حملہ ہے اور یہ آئین شکنی جو ہے اس کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اور ایک تو آئین شکنی اوپر سے گنڈا گردی تو اس کے اوپر ایک تفصیلی مشاورت ہے قانون وزارت قانون کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اس کا کس طرح ایسا صدباب کیا جائے کہ آئین کوئی جرت نہ کرے آئین کوئی اوپر اس طرح حملہ کرنے میں نے بھی کہا کہ ہائی کوٹ نے آج کہا جو سی پی سامباد ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت اس نوٹس کے جواب میں جمع کرائے گی انشاءاللہ حنیف عباسی صاحب بیل کے اوپر ہیں اور نوٹس ایک کمپلیٹ اس کے سیاکو سباک کو رکھتے ہوئے ایک نوٹس کا جواب اس وقت تیار کیا جا رہا اور اس سامباد ہائی کوٹ میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اور مہنگائی کی جو آپ نے بات کی ہے پچھلے تین ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے دوران بھی اور اب بھی جس قسم کی جو تین کموڈٹیز کے اوپر ایک مونٹرنگ میکنزم وزیراعظم شباز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے جس میں چینی آٹا گھی اور جو اس کی تفصیل لمبی ہے اور اس کو پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ کیونکہ پہلا شخص تکبر اور انا کے اس گھمن میں اتنا زیادہ فسا ہوا تھا کہ وہ صوبوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا وفاق کی آقائیوں کے ساتھ اور ایک بکھرا ہوا سسٹم تھا گووننس کا بھی ان سب کو پہلے اکٹھا کیا صرف پہلے ہفتے کے اندر کیونکہ اس وقت رمضان تھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وزیر آزم شباز شریف صاحب نے اس کو خود منٹر کرتے ہوئے ان کموڈٹیز کی چیزوں کے اوپر ایک کمپلیٹ مونٹرنگ میکنزم کیا اور اس کے بعد انشور کیا کہ جو پرائسز دی گئی ہیں صوبے بھی اور وفاق میں بھی اس کو کس طرح مونٹر کریں اور وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مشکل حالات کے باوجود جو اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ کوئلیشن گورنمنٹ کے ذریعے تمام صوبے اس وقت ریپریزنٹ کرتے ہیں کابینہ کو اور کوئلیشن پارٹنرز بھی تمام وفاق کی اقائیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے بہت جلد ایک کے بعد دوسری خوش خبری ملے گی جو پچھلی حکومت نے آپ کو دیئے تھے نہ صرف آپ نے ان کا بیڑا غرب کیا بلکہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیاس کے ذریعے پاکستان کی عوام کو لوٹا اگر آپ کے پاس ایک دھیلے کی اور ایک ایٹ دکھانے کی بھی کارکردگی ہوتی تو جھوٹا لیکن کارکردگی کا صفحہ کیونکہ خالی ہے اس لیے آپ ایک جھوٹا خط لہر آ رہے ہیں لیکن یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور بہت جلد وزیر آزم شباز شریف صاحب قوم سے خطاب کے ذریعے یہ تمام حقائق بھی سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا صدباب بھی اور آئندہ جو سمت ہے اس کو پاکستان کی عوام کی ترقی خوش حالی روز گار اور مہنگائی میں کمی کے جو ری مہنگائی آج نوائبت گروپ کے متاثرین بیٹھے میں دو دو سال سے پیسے نہیں میں چاہوں گا کہ نوائبت گروپ اور ان ساتھ کے درمیان برکس کے درمیان کوئی ایسا پیچ پرائیں کہ ان کو ریلیف مل سکتے دیکھیں سیکنڈ باری باری کر لیں باری سیکنڈ پرائیں میڈم ابھی انہوں نے بات کیا ایچھ کیا پرائیں کیا روکٹر باری پاکستان ہے ان کے مواقصے کے بارے پرائیں سوچ نہیں آپ بول آپ بھی سوال لے لیں آپ بھی لے لیں اور پھر میڈم کا بھی لیں بجودہ صورتحال ہے جیسی تناؤ جوڑا ہے آپ سوڑی جی آپ بھی میڈم کر لیں میڈم 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 شکایت ہے کہ الیکٹرونک میڈیا آپ سے درم جوڑا ہم لوگو گر میڈ گر 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 ہماری کمپیرنز جوڑا ہی رہ جاتی تو دھائی سال اتنے بورے خودے ہم اس بیدے ہی میں نہیں آئی جو میڈی پچھن صرف کیا یو سوڑی بیر آن اتنا بورا نیتر جی چیماتی روک کیا پچھنی ہمیں کچھ بھی ہی تسک کیا جو جا میں صرف آپ ایک مدارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے سال میں آج لندن جارے تو میرے پہلے تو سوال آپ نے جو کیا نوائی وقت سے ریلیٹر اور آپ نے یہ بات کی میری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہو چکی ہیں آپ بھی جانتے ہیں اس کے اندر مدت جو بلکل مجھے اس بات کا پتہ بھی ہے اور جو پچھلے چار سال میں جو جنرلس جو جنرلس ہیں ان کی معاشی صورتحال بی ورکر جنرلس جو ورکنگ جنرلس ہیں جو کیمرامین ہیں جو ریپورٹرز ہیں ان کے جو حالات ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں جو چار سال ہوتا رہا میں خود اس چیز کو دیکھ رہی ہوں کمیٹی بنانے کا مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑ لیے چھوڑ 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 لی کرنا چاہتے ہیں زیرو جو کیٹیگری اے بی سی ہے وہاں زیرو ہے یعنی تیس فیصد سے کم جہاں خسارہ ہے یا بل ریکوور نہیں ہوتے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں آج کے دن تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی اس کے زیادہ جہاں خسارہ زیادہ ہے پچاس فیصد ساٹھ فیصد ساٹھ ساستی فیصد وہاں آج بھی وہ لوڈ مینجمنٹ جاری ہے اور وہ ایک الائدہ ڈیمانڈ ہے ہمارے سسٹم کے اوپر جس کو ہم مینج کرتے ہیں اور وہ مستقل ایک مینجمنٹ کا الائدہ میکنزم ہے اس لیے کہا گیا کہ اس میں توازن لائے جائے کہ ٹھیک ہے وہاں سے ہمیں خسارہ ہے وہاں سے ہمیں بلز نہیں ملتے ان دہیلی لاکھوں سے لیکن ایک توازن پورا کر کے اسنچلی اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں زیرو سے پیچھے ہٹ کر بہت ساری لوڈ شیڈنگ جو اس وقت دہیلی لاکھوں میں ہو رہی ہے اگر ہمیں توازن کرنا تو پھر شہروں میں وہ آئے اور ہمیں اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن بارال ہم اس کو بلکل لیمٹ لیمٹ کر رہے ہیں